پولی چرچ آف سپلچر سپلچر قبر کو کہتے ہیں عیسائیوں کے نزدیک یہ پاکیزہ ترین جگہ ہے جہاں ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسفائیڈ کیا گیا تھا لیکن قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا جبکہ ان کی جگہ کسی اور کو ہمشکل بنا دیا گیا تھا جسے کروسفائیڈ کر دیا گیا عیسائی روایات کے مطابق اس چرچ کی پہلی منظر پر واقع پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوک کیا گیا تھا اس کے بعد ان کا جسم پہاڑی سے نیچے لیا گیا اور نیچے موجود انسانی جسم کی طرح لمبی چوڑی پتھر کی سل پر ان کے جسم پر تیل لگایا گیا یہ پتھر آج بھی یہاں موجود ہے جسے عیسائی ظاہرین چونتے ہیں یہاں سے تھوڑے فاصلے پر دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا دفن کرنے سے پہلے ہی ان کا جسم یہاں سے اوپر آسمانوں کی طرف وائب ہو گیا تھا